السلام علیکم میں ہوں اثر کازمی آپ سب لوگوں کو عید مبارک آج عید کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب شیخ صاحب صاحب بہت بہت شکریہ تینکی سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے آپ کو بھی آپ کے مالکان کو بھی آپ کے عملے کو بھی کیمرامین کو بھی پروڈیوسر تمام عالم اسلام کو عید مبارک سر آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اچھا سر یہ عید ویسے کیسی گزر رہی آپ کی قربانی وغیرہ ہو گئی ہو گئی قسائی اویلیبل ہے خاندانی قسائی ہیں ہمارے پاس اور میں اونٹ کی قربانی دیتا ہوں تو اونٹ دے دی ہیں قربانی دے دی ہیں اس دفعہ عید کوئی ڈیفرنٹ محسوس ہوئی کہ وہ ایک تو مذہبی فریضہ ہمیشہ ادا کرنا ہوتا ہے ایک روٹین ہے پرانی پہلے ماں کی قبر پہ جانا پھر عید کی نماز پڑھنی پھر لالوے لی آ جانا قربانی دینی اور میرے بڑے بھائی قربانی کو دیکھتے ہیں سارے راشد کے والد اور پھر لوگوں سے ملنا سارا دن اور لنچ اور شام مغرب کی ازان تک بس ایک دن اچھا اس دفعہ سر وہ اتنی سیاسی گیمہ گیمی ہے عید کے اوپل ابھی بھی لوگ آپ آ رہے ہیں سیاسی باتیں ہو رہی ہیں محبت میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی لوگوں کے اور ہمارے پاس تو ہے ہی سیاست ہمارے سے کسی نے کارٹن کا باؤ تو نہیں پوچھنا یا سٹاک اکشینج ڈسکس نہیں کرنی یا سونے کا باؤ نہیں پوچھنا یا ڈالر کا ریٹ نہیں پوچھنا سو گپیں ہی مارنی ہوتی ہیں سیاست اچھا ویسے سر آپ ان چند شخصیات میں سے ہیں جو بہت دفعہ وفاقی وزیر رہے بڑے بڑے امپورٹن عدوں پہ آپ رہے اس دفعہ آپ اپوزیشن میں حالات بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں آپ کو جیل بھی جانا پڑا تو وہ کوئی یہ چینج آپ محسوس کرتے ہیں کہ مطلب کیریئر کے اس سٹیج کے اوپر نہیں 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 میں سمجھتا ہوں خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس وقت جو اسمبلی میں گوڑے اور گدے اور خچر اور کسی کے آواز ہی نہیں ہیں خواہ پنتالیس کا ہے سنتالیس کا ہے ایک ہی لین میں ہیں اور وہ جو لوگوں کی نظریں اسمبلی کی طرف ہوتی تھی وہ کوئی نہیں ہیں اصل حکومت کہیں آ رہا ہے دکھاوے کی کہیں آ رہا ہے سو دکھ اس بات کا ہے جو اصل حکومت تھی اس کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی اور اس دور میں میں خان کے ساتھ کھڑا رہا اور جس کی میرا خیال ہے مجھے ضرور سے زیادہ سزا ملی اتنی نہیں ملنی چاہیے تھی مجھے چاریس دن آپ نے کہہ کہ جن سے آپ کی دوستی رہی آپ ہمیشہ ان کا دفاق کرتے تھے کوئی اور دفاق کرے یا نہ کرے مطلب کہ ایون کے آپ پر کرٹیسیزم یہ ہوتا تھا کہ جی شیخ رشید صاحب کیوں ان کا دفاق کر رہے ہیں یہ تو جمہوری آدمی ہیں تو پھر ایسا کیا ہوا کہ دوست اتنا ناراضی سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ جب اٹھایا گیا اور حسن عبدال حسن عبدال سے ٹیکسلا اور ٹیکسلا سے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کوئی بد اخلاقی نہیں کی کوئی بد زبانی نہیں کی بس چالیس دن ایک دن رات کا تو نہیں پتا اور ٹائم پر روٹی ملی دو وقت چائے ملی سگار نہیں پینے دیا سگرٹ ایک کوئی پھیک دیتا تھا رات کو وہ پی لیتا تھا لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی انہوں نے میری شرم رکھی اور میری حیاء کی میرے ساتھ کوئی کسی نے نہ مجھے کسی کرین پہ چڑھایا اور نہ اچھے سر آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے اور بڑی چھوٹی عمر سے آپ جیلوں میں جا رہے ہیں اس دفعہ بھی چلے کا آپ کو اتنا دکھ نہیں ہے دوستوں سے جو مطلب وہ آپ امید نہیں کر رہے تھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کا آپ کو کافی دکھ ہے اس کا دکھ ہے یہ سخت تھا جیل تو عشرت کا دائجی جیل تو سسرال ہے اور اس دور میں بھی میں تین دفعہ گیا اور میں نے الیکشن کے دوران میں میں جیل میں تھا جیل آج کل ایک ایسا وقت آئے گا لوگ شوق سے جیل میں جائیں گے بجلی فری ہے پانی اویلیبل ہے روٹی ٹائم پہ ملتی ہے دنیا میں بارہ بجے ملتی ہو جیل میں ساڑھے یارہ بجے لنگر کھل جاتا ہے تڑکے علی دال ملتی ہے اور فون کی بھی فیسلٹی ہے ہمیں تو نہیں تھی لیکن پچیس روپے جو دے وہ فون کر سکتا ہے ملاقات یہ وہ جیلے نہیں رہی جو کوٹ مارشل ہمارے بچپن میں ہوئے لیکن وہاں فٹ ہو جاتا تھا یا یا خان نے تین دن میں میرا کوٹ مارشل کا فیصلہ سنا دیا بے نظیم نے مجھے سات سال سزا ایک مہینے میں ہی ہم کاڑ کے بھی آگئے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا سات سال جو ہے آپ کو تو باولپور بھی گار بے جاتا ہے باولپور ساڑھے پانچ چھ سال وہیں سے میں نے ایم اے کیا وہیں سے میں نے لا کیا اور اب یہ گند کپاڑا ہے صبح جاؤ اور ایسے کیسز کی دو سال ہو گئے ہیں میں تو آج اپنے وکیلوں کو آئی ایل ایف بھی وہاں تھی اور سردار آزک بھی تھی میں کہنے لگا ہوں میں جج صاحب کو کہوں یار یا ادھر کرو یا ادھر کرو بڑا لمبا پروسیجر ہے اور جن لوگوں نے زمانتیں دی سب سے مجھے دکھ اس بات گیا کہ ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈالا انیس لوگوں کو جیل میں صرف اس لیے بھیج دیا کہ انہوں نے ہماری زمانتیں دی تھی اور اچھے صاحب آپ دوستی کی بات کرتے ہیں تو دوستی تو آپ نے خان صاحب سے بھی بڑی نبائی اور ہمیشہ سے تاثر یہ تھا کہ جو ہی حالات خراب ہوں گے اگر دوسری طرف گیٹ نمبر چار کی طرف کوئی جائے گا تو شیخ رشید صاحب وہاں پہ کھڑے ہوں گے لیکن آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ پر جب الیکشنز آئے تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی آپ نہیں سمجھ دے گی میں تحریک انصاف میں تھا ہی نہیں میری اپنی پارٹی تھی مجھے دو کس بات کہہ خان نہیں کھڑا ہوا خان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے کہا نہیں کسی کو میں نے اپنی توہین سمجھی ایک وقت تھا اسمبلی میں تین اپوزیشن لیڈر تھے عمران خان کی پارٹی تھی اور وہ اکیلہ لیڈر تھا اس کا ایک ہی سیڈ تھی اس کی طہر القادری صاحب تھے ایک ہی سیڈ تھی ان کی مناجل قرآن کی اور عوامی مسلم لیگ تھی ایک ہی سیڈ تھی سو اب عروش تھا خان کا سو میں کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا تھا سو میں نے میں نے نہیں کسی کو کہا حالانکہ مجھے پتا تھا ظلفی بخاری کیا کر رہا لندن میں اور کیا ہو رہا اور کیا نہیں میں نہیں ہوتا رہتا ہے کیا میرا یہ یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے اس وقت میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں اور شاہ محمود اور خان جیل میں ہیں اور پیچھے کون ہے میں طریقہ انصاف میں تو خان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا کوئی عمل دخل ہے اس کا آپ کو مطلب کیا کوئی دکھ ہے کہ آپ کا دوست عمران خان عید والے دن بھی جیل میں ہے دوستی آپ کی طرف سے ختم تو نہیں ہوئی ابھی نہیں نہیں میری طرف سے نہیں عمران خان کی حد تک پی ٹی آئی کا میں ممبر نہیں ہوں ٹھیک نا میں ممبر ہوں اور اس چیز کا دکھ ہے آپ کو کہ شاہ صاحب ہو جائیں خان صاحب ہو جائیں ایک قیادت اور ایون خواتین برکر سیاستدان کی کیا ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے ہم دیکھیں ہم جس محلوں میں رہتے ہیں ہمارے یہاں تیوار جو ہے ایون وہ محرم بھی ہو تو ہم ہمارے محلوں میں افسوس کا سما ہوتا ہے عید بھی ہو تو خوشی کا ایک لیکن اور جو پاکستان کے لیڈر ہیں کیونکہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں جہاں ہم نے سترہ دفعہ فیڈرل منسٹر کا جنڈا لڑایا اس کے نیچے ہم کتابیں بیچتے تھے وہ نلکہ میں نے پرسوں بحال کر آیا کمیٹی والے کاٹ گئے تھے جو میرے اویلی کے نیچے آئے اس کے نیچے میں چھوٹا ہوتا نہ آتا تھا میں نے کہا یار ظالم ہو یہ نشانی تو رہنے دو میرے مرنے سے پہلے یہ بھی کاٹ کے لے ہمارے وقت میں نلکے جو ہے گلیوں کے اندر ہی ہوتے تھے پانی ہم بالٹیوں سے بھر کے گھروں میں لے جاتے تھے سو خان نے اہم فیصل ہیں دو مہینوں میں کرنے اس نے کیا کرنے اس کو پتا ہوگا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ویسے تو آپ والی جو سیٹ ہے اس میں بھی اطلاعات یہ تھی کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی حمایت ہونی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ صرف ظلفی بخاری یا اور لوگ بھی جنہوں نے اور بھی ظاہرہ یہاں تھے پیسے شیسے چلے اور جو کچھ ہوا جیسے ہوا لیکن میں نے کسی کو کہنا اپنی توہین سمجھی میں نے کسی کو نہیں کہا چھیک اشیزر اب آگے بھی سیاست کرنی ہے آپ نے یا سیاست کے حوالے سے کیا فیوچر کیا پلان ہے آپ کا میں دو مہینے تو دیکھوں گا جی ابھی تو میں کوئی ایکٹیو نہیں ہوں پولٹیکس میں میں دو مہینوں میں مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں حالات اور خراب ہو جاتے ہیں لڑائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ادارے بھی بڑے اہم ہیں اور میں تو اداروں سے کبھی نہیں لڑا یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے ادارے مجھ سے لڑے ہیں آپ ابھی بھی ان سے ناراض نہیں میری ناراض کی میٹھن نہیں کرتی نا دیکھوں گا نا اختر ہمایوں اختر جو ہیں ڈی جی آئی ہر ہفتہ ہی لال اویلی آتے تھے کوئی ڈی جی آئی نہیں ہے جس سے میرے ذاتی تلق نہیں تھے سکس نومبر نائنٹین سکسی ایٹ سے میں ایکٹیف سیاست میں آیا لیکن فوج سے میرے اچھے مراسم تھے یہ پہلی دفعہ ہی کوئی نظر لگ گئی ٹھیک اور یہ کس کی نظر لگی مطلب آپ کے کوئی بیان ایسا ہو گیا یا کوئی نہیں کوئی میں نے کبھی فوج کے خلاف بیان نہیں دیا ٹھیک آشان صاحب بہت سارے لوگوں نے پریس کانٹرز میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے خلاف یہ شجر ممنوع ہیں میرے دستیق بیان نہیں دینا چاہیے مطلب آپ مطلب کئی خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی ڈر ہے یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جو نظریہ ہے کہ اداروں کے خلاف نہیں بات ہونے چاہیے ایوب خان نے میری کافی بیستی کی مجھے بلا کے میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا لیکن میں نے اس وقت بھی میرا کوٹ مارشل ہوا یا یا خان نے پہلے دن ہی جس بندے کو سزا ہوئی وہ شیخ رشید تھا لیکن میں نے اس وقت بھی اس کرنل ترمزی صاحب کے سامنے میں نے کہا سر کوئی بات نہیں میں کاٹ کے آ گیا بچوں کی جیل میں ہریپور لیکن میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ چالیس دن میں اٹھایا جاؤں گا تو اس چالیس دن کے دوران سر کوئی ریڈنگ شیڈنگ کا بھی موقع آپ کو ملا کہ نہیں عبادت ہی کی زیادہ قرآن کا مطالعہ کیا اور سوچ رہا تھا کتاب لکھوں آگے تین چار لکھ لی ہیں تو انہوں نے وہ اجازت نہیں دی حالانکہ میرے پہ جو شادتیں ہیں یہ انہی لوگوں کی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایک سو چو سٹھ کے بیان ان کے ہے میرے خلافہ اور کوئی شادت نہیں ہے اور میں پاکستان میں نہیں تھا آپ تو باہر کے کوئی سینٹرل ایشیا میں تھے نو مئی کو غالباً میں پاکستان سے باہر تھا لیکن یہ جیل نہیں مجھے الیکشن کی مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا اور اس سے پہلے بھی جو میں اٹھایا گیا مجھے سمجھ آگی کہ آصف زرداری صاحب کافی خفہ ہیں سو یہ تینوں جیلیں میں نے بڑی مزے سے گزاری تڑکے والی دال اور گیشی گھر سے آیا ہوا تھا لیکن یہ چیلیس دن ذرا میں نے اپنی زندگی میں فیل کیا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جی آج حضر آپ نے بہت سارے الیکشنز دیکھے بہت سارے الیکشنز لڑے اپوزیشن میں بھی لڑے اس دفعہ جن آلات میں آپ نے الیکشن لڑا مختلف آلات تھے وہ ایک تو اس طریقے سے ووٹ وغیرہ بھی آپ کو نہیں پڑا ایک آپ کے ہارنے کی وجہ یہ بھی کہا جاتی ہے کہ دوستوں سے بھی آپ کی ناراضی ہو گئی اور یہ بھی مجھے تو میں تو جیل میں تھا کمپین ہی نہیں کر سکے تو سر پر ان الیکشنز میں یہ فارم پنتالیس اور سنتالیس کی ایک بحث ابھی بھی چال رہی ہے یہ کھڑے میں یہ ملک کو کھڑے میں سے نہیں کوئی سکائی فورس نہیں ہے کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ ماسٹر پلان بنایا اس میں کافی خامی ہیں جو کام انہوں نے کیا اس کا فائدہ خان کو زیادہ ہوا نقصان ان کو زیادہ ہوا اور کوئی نہیں دیکھ رہا گوڑے بندے ہوئے ہیں یا گدے بندے ہوئے ہیں اسیمبلیوں میں یا خچر بندے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے تحریک انصاف یہ سننے ہی تھا ہاتھ کانسل والے ہیں اسیمبلیوں میں آپ سمجھ دیں کہ وہ ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ میں اکیلا آدمی تھا اکیلا آدمی ساری اسیمبلی کو میں نے آگے لگایا ہوا تھا آپ دیکھیں ختم نبوت کس شخص نے ایشو اٹھایا میں نے کہا میں آگ لگا دوں گا اس ملک میں اور یہ ڈر گئے انہوں نے مجھ سے منت کر کے جمعیرات کا دن مانگا اور اکیلی ووٹ تھی ہم تین ہی ووٹر تھے اور لیکن حالانکہ مولانا فضل الرمان کی پارٹی نے بھی وہاں ووٹ دیا اس کے حق میں جو کہ غلط بات تھی لیکن میں نے ساری اسمبلی میں زلزلہ لے آیا اکیلا آدمی اور میں نے کہا میں کمیٹی چوک پہنچوں گا میں پہنچا اور جیسر اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھتے ہیں میں تو جی غریب کی موت دیکھ رہا ہوں پچاس ہزار کی قبر ہے دس بارہ تیرہ ہزار رپیہ کفن کا ہے سو ایک آدمی کے پاس مرنے کے لیے بھی پچاس ساٹھ ہزار رپیہ چاہیے جو کہ نہیں ہے یہ شکر ہے خدا کا کہ قبرستانوں میں لوگوں نے بورڈ لگا دیئے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قبرستانوں میں لوگوں نے بورڈ لگا دیئے کہ اگر آپ قبر کے پیسے اور کفن کے پیسے نہیں ہے تو ہمیں اس موبائل نمبر پر رنگ کریں یہ ہمارے شہروں میں لوگوں نے بڑی نیکی کی ہے اس نہج پہ سر ہم پہنچے کیوں ایز ایک ہوم غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں دیکھیں نا ہمارے جو ادم اعتماد ہو رہا تھا تو مجھے پہلی پتہ لگ گیا میں نے گھر چھوڑ دیا خان نے کہا تو انہیں گھر چھوڑ دیا میں نے کہا ایم کیوم سے میرے ذاتی تلقات ہے انہوں نے مجھے کہا جی کہ شیخ صاحب ہم جا رہے ہیں تو پھر میں نے کہا پھر مجھے یہ قرائے کا گھر ہے کہ یہ نہ یہاں سے بھی دھکا پڑ جائے ایم کیوم نے یہ بتایا آپ کو کہ کس نے ان کو کہا ہے یا وہ اپنی مرضی سے جار ہے سب کو بتایا کیا فیدہ ہے ایسی باتوں کا میرا مطلب ایم کیوم ہمارا بھائی ہے ان کو جب کوئی کہتا ہے تو سب کو بتایا کون کہتا ہے چلیں یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اس نہج پہ پہنچیں اس وقت جو صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے بن گئی فارم پینتالیس کی ہے سنتالیس کی ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرا تو خیال ہے عید کے بعد قربانی پہلے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا عید سے پہلے ہوگی اب میں کہتا ہوں عید کے بعد قربانی ہوگی کیونکہ نہ دبئی سے پیسے ملے ہیں نہ سعودی سے ملے ہیں چین میں میرے آپ کو بتایا میں ان چھے لڑکوں میں ہوں جسے چوہنڈائی نے بلایا تھا اور اب تو میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو پائی اور ساری بات جو ہے ہمارے اسلامی دوستوں پر جا رہی ہے اور یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ نلائکی میں کروں اور الزام ان پر لگے اور میرے خیال میں تو دو ڈھائی مہینیں بہت اہم ہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں میں اپنے محلے میں ناکام ہو گیا ہوں جی سترہ دفعہ وزیر بننے کے بعد میرے محلے سے لوگ گیس کے میٹر اتار کے لے جاتے ہیں اور میرے لانویلی کے سامنے لوگ لوٹے جا رہے ہیں اب کیا کہوں کہ عید کا دن ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ جنازہ بھی میرے شہر میں لوٹا جا رہا جی یعنی جنازے میں لوگ آتے ہیں چار اور کہتے ہیں جو کوئی سمانہ یہاں رکھ دو اور ہماری فجر کی نماز میں مقتدی نہیں رہے جی اب امام صاحب اعلان کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے لیے دو تین بندے ہی آ جاؤ شرم کرو کوئی سو لوگ رہ گئے ہیں اس میں معیشت کا بڑا ہاتھ ہے جس آپ نے بھی فرمایا پر پوسٹ شہباز شریف پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر بڑا مشکل سوال کر رہے ہیں جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کچھ کرنا جنگ تو ابھی دیکھنا ہے قبولیت اور مقبولیت کا بھی وہ چل رہے ہیں ابھی ہاوی کیا ہے قبولیت ہی چلے گی مقبولیت چلے گی یا پھر اگر ایزے پاکستانی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے کہ پاکستان آگے جائے لیکن اصل صورت آل یہ ہے کہ قوم سے ملک آگے جاتے ہیں میں نے آج ہی پتا کیا پرسو پتا کیا ستر لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ کے لئے اپلائی کیا ستر لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اور پاکستانیوں کا باہر بھی کئیوں کا بہت برا حال ہے کہ گراؤنڈز میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے اور کچھ نہ کچھ سب لوگوں کو ایک ایک قدم پیچھے بھی اٹھنا پڑے گا ایک ایک پیچھے اٹھنا پڑے تو ہٹ جانا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے ویسے تو عید سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی کہا جب خان صاحب پیش ہوئے سپریم کورٹ نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کرو کرتا ہے وہ نہیں کرتا وہ خان ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے میرا مجھے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں پر آپ کو لگتا ہے یہ کہ سر بہتر حل یہی ہے مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا اور دوسرا جو زرداری صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں وہ کیا جنون پارٹنرز ہیں ان مذاکرات کے اندر نواز شریف ایسی سمجھ لیں جیسے میں سیاست سے دور ہوں میں نے تو بہت پہلے کہا تھا شہباز شریف وزیراعظم بنے گا میرے سے پہلے جازو لک نے کہا دیا تھا کہ ڈگی میں بیٹھ گئے جاتے ہیں اور میں نے ان سے کہا لیکن ان نے پھر ریکنفرم کیا جازو لک نے کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ شہباز شریف کیا نام تھا چیف کا کمر جب باجوا صاحب سے گاڑی کی ڈگی میں ملنے جاتے ہیں تو میں بہت معمولی آدمی ہوں وہ آرمی چیف کا بیٹا ہے اور وہ اگر یہ کہتا ہے اور شہباز شریف کا جو ہے وہ یہی تھا جو اس نے حاصل کیا ہے لیکن عوام میں جو ہے وہ نونڈی کا جنازہ نکل گیا سیاسی جنازے کی بات کر رہا ہوں ان کو فارم سنتالیس ہی چاہیے جب بھی چاہیے اچھے سر ایک یوتھ کا فیکٹر بھی آپ خود ایک یوتھ لیڈر رہ چکے ہیں آپ نے سیاست بھی کی ہے سٹوڈنٹس سیاست بھی اس وقت جو یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں کیا یہ یوتھ مریم بی بی کو بلاول صاحب کو بطور لیڈر دیکھے گی یا یہ قبول کر سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے سر یوتھ بگڑی بہت حال جو ہے ایک بہت بڑی یوتھ کی تعداد ہے ایک تو جی بے روزگاری کا طوفان ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے ملے میں لوگ اب دو وقت روٹی کھاتے ہیں دوپیر کی روٹی ڈراب کر دی ہے they can't afford اور یہ میں سفید پوش لوگوں کی بات کرتا ہوں یہ میں کسی بیکاریوں کی یا کاریوں کی یا فقیروں کی بات نہیں کر رہا سفید پوش لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام آباد پاکستان نہیں ہے جی پاکستان ہے تیلی ملا لٹوں ملا ڈنگی کھوئی یہ پاکستان ہے جہاں ہر وقت چوگ میں پچاس سو دو سو بندے یہاں دو سو گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں دو سو بندہ ویسی چوگ میں بیٹھا ہوئے ہیں سو یوت تو میرا خیال ہے جی خان کے ساتھ اور ان کا ذہن آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر نہیں ہے نہیں آرہا اچھا اس میں سے ان کا اپنا کتنا قصور ہے مثال کے طور پر بلاول صاحب ہو جائے مریم بی بی تو آپ پنجاب کی وزیراعلا ہیں مل تو سب کچھ گیا ان کو لیکن ریزلٹ تو ڈیلیور اس نے جیل سے نہیں کرنا جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا وزیراعظم وہ ہیں چیف منڈسٹر پنجاب وہ ہیں پارٹی لیڈر وہ ہیں لیکن ریزلٹ بگ زیرو ہے اس قدر عید کے دن میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا نہاری والے نے دو دو گن مین رکھے ہوئے دودھ والا کہتا جی کہ راتی دودھ لے جاؤ صبح میں دکان نہیں کھول سکتا شہر شہر کے حالات ایک فیصد لوگ بھی تھانے پرچہ دینے نہیں جا رہے وہ کہہ رہے ہیں جو ہو گیا بس ٹھیک ہے تھانوں کی ریپوٹیشن اتنی بری ہے اتنی بری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور جس دن بھی کچھ ہوا کوئی خدا کرے نہ ہو کوئی پریشر ککر پھٹ سکتا ہے اور پھٹا تو خوفناک پھٹے گا کسی ایک صوبے کی بات نہیں کہا رہے آپ آورال پاکستان کی بات کہیں کے پی کے کتولات زیادہ خراب ہے پنجاب میں تو پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ باہر گیا ہوا ہے وہ بھیج رہا ہے پیسے ڈالر کافی ہے پتہ نہیں آئی ایم ایف کیا ریٹ نکالتا ہے گھر کا ایک آدھا فرد جو ہے نا کھاریاں سے جیلم سے لالا موسیٰ سے ملک سے باہر گیا ہوا وہ خرش بھیج رہا ہے دوسرے صوبوں کے بلوچستان کے اور کے پی کے یہ حالات نہیں ہیں اشیر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت ساری جو سیاست ہو رہی ہے وہ اسی اور نوے کی دہائی میں پسی ہوئے ہیں ابھی بھی ڈیویلپمنٹ کی بات ہوتی ہے اگر آپ نوجوان نسل سے بات کریں وہ رائٹس کی بات کرتا ہے وہ اپنے جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے تو کیا ابھی بھی ڈیویلپمنٹ کوئی ایک ووٹ نہیں ہے ڈیویلپمنٹ کا میرا ایک اسپطال رکا ہوا ہے نالا لہی رکا ہوا ہے ڈھوک حسوہ الا کالج رکا ہوا ہے دے ڈانٹ ڈسکس اٹ ایچ سے چار دن پہلے جو اسپطال چار سو چالیس بیڈ کا بنا رہا ہوں نوے فیصد بنا اس کے گیٹ بھی اتار کے لوگ لے گئے اتنی بھوک ہے کہ اسپطال کے گیٹ بھی لوے میں بیچتے ہیں لوگ تو لوگ ڈیویلپمنٹ پہ نہیں ہے جو ووٹ پڑا ہے دوزار یہ چوبیس کے الیکشنز میں یہ ڈیویلپمنٹ پہ نہیں ہے میں جس نے سکول لائف سے الیکشن ہی لڑایا ہے میر کا الیکشن بھی مجھے ہروایا گیا میں جیت کے بس سمیت اندر گیا تھا لیکن میں ایک ووٹ سے ہارا اب دوسری دفعہ دو ووٹ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیویلپمنٹ کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے ایک بھی ووٹ نہیں ہے لوگ بدل گئے ہیں ٹوٹل بدل گئے ہیں رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگ لگتا تو اس طرح سر کے جو موجودہ حکومت ہے پنجاب میں اتق عزت کا بیل آ گیا پھر فائر وال کی بات ہو رہی ہے یہ دوسری طرف جا رہے ہیں یہ اور طرف جا رہے ہیں قوم دوسری طرف جا رہی ہے یہ پشاور یہ لاور کی طرف جا رہے ہیں قوم پشاور کی طرف جا رہی ہے اور شاید ان کو اندازہ نہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں اگر میں ایزے شیخ رشید آپ کے سامنے عید کے دن اطراف کرتا ہوں کہ میں اپنے محلے میں فیل ہو گیا سجان سنگھ کی اویلی میرے پاس ہے لال اویلی میرے پاس ہے گنگا رام کا گھر میری والدہ کا گھر میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو جائے گا تو یہ ریلائزیشن کیوں نہیں یہ تو بڑے گھاک اور زیرق لوگ ہیں سر یہ جو اس وقت حکومت میں ہیں چاہے میاں صاحب کی جماعت ہو جائے دیگر کوئی زیرق شیرق نہیں جی کوئی اور حکومت چلا رہا ہے کوئی زیرق شیرق نہیں کوئی ان کی سے نہیں کوئی ان کی ریسپیکٹ نہیں ہے کوئی ان کا میں تو ایزے شیخ رشید میں تو ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کہ جمعہ جانج کے ساتھ ہیں بس پر اس میں سر جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے اس میں میاں صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو آپ ایک ہی پلڑے میں ڈالیں گے یا دو مختلف سیاستیں ہیں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل سوال کیا ہے میاں نواز شریف کبھی کبھی بدل جاتا ہے شباز نہیں بدلے گا لیکن نواز شریف کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے نواز شریف کہیں یہ انتظار تو نہیں کر رہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں کوئی بیانیاں بنا لوں میں نے آئین ٹی مدلہ سٹیٹس کو آ جاؤں یا کوئی وہ بیانیاں لے کے میں جو ہے میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں شباز کے ساتھ زیادہ قریب ہوں اور نواز شریف کسی ٹائم بھی بدل سکتا ہے نواز شریف شباز شریف سے کم کرپٹ ہے اور وہ کبھی کبھی اس کی غیرت جاگ جاتی ہے کبھی کبھی ناٹ ایوری ڈے ایوری ڈے ایوری ڈے ایوری ڈے سنڈے چی اچھے سر اس وقت جو حکومت میں ہم نے تناؤ دیکھا اگزیکٹیو میں اور عدالتوں میں تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب کی مطلب رخستی کا کہ نہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں فیصلہ کہیں اور ہے جی فیصلہ انہوں نہیں کرنا باقی کوئی میٹر نہیں کرتا چی باقی ایسے ہی جمعہ جانج کے ساتھ میں تو آپ کو ایک ایسا سوالی کے دن کرتا ہوں آپ آدھی کیبنٹ کے نام مجھے بتا دیں میں لاکھ رپیہ آپ کو انعام دوں اور ہمیں دوار طرف موسن نکوی نظر آتا ہے اس کے لئے کوئی ہمیں نہیں بتا یہی آل اسمبلی ممبروں کا ہے سنتالیس اور پنتالیس میں دونوں کو ایک ہی کھاتے میں دیکھتا ہوں وہاں بھی وہ لوگ پنتالیس میں ایسے آئے ہیں جو ہلکی پھلکی موسیقی آلے ہیں کوئی پکا راگ گانے والے نہیں ہیں کہ ان میں اتنی جرد ہو کے اٹھ کے وہ پکا راگ گائے ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیلیکشن ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن عام آدمی جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اور دو تین دفعہ کہا کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کچھ مزید چیزیں اس پہ بھی بات کریں گے شیخ صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی شیخ رشید صاحب ہم احساس موجود ہیں اچھا شیخ صاحب نون لیگ کے اندر سے حکومت کے اندر سے ہم نے آوازیں سنی کسی زبردستی ہمیں حکومت دی دی ہم تو لینا نہیں چاہتے تھے اور یہ انتخابات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسی حکومت دیکھ رہے ہیں جس کے سینئر رینماں بتا رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی تو یہ زبردستی کیسے حکومت دی جاتی ہے اس کا تو نہیں مجھے پتا ہے رانہ سناولہ خواجہ ساد رفیق جو ہیں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے اور جوید لطیف یہ کیوں آ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ ان کا نٹ نٹ جو ہے نٹ نہیں کہہ رہا نٹ صحیح جگہ فٹ نہیں ہو رہا تھا نہیں فٹ تھا ورنہ اگر گنگو تیلی جیت گیا ہے تو ان تینوں کو بھی جیت جانا چاہیے تھا تو جو شباز شریف کے قریب لوگ تھے وہ جیت گئے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا دیکھیں میں نے خواجہ رفیق سعید کے کیا نام ہے سعید رفیق سعید رفیق صاحب کے سعید رفیق کے والد میرے سامنے شہید ہوا ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے ان تین چار بندوں کا ہارنا مجھے سمجھ نہیں آیا باقی جہاں ایسے لوگ بھی ہوئے جو تیس کے آگے ایک لاکھ لگ گیا تو ان کے آگے بھی ایک لاکھ لگ سکتا تھا یہ وہ بہتر سوچ سکتے ہیں کیا وجہ پنجاب کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے گجرات میں جو ہوا چودری خاندان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان الیکشنز میں سپلٹ ہوا یہ آج سے آٹھ دس سال پہلے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست مونس آگے لے کے چلیں گے یا شافے صاحب چلیں گے یا سالک صاحب لے کے چلیں گے میں نے ایک جگہ پہ سالک کو اور محسن نقوی کو کٹھے جاتے دیکھا میں اس جگہ سے باہر آ رہا تھا سالک اور محسن نقوی رشتہ دار ہیں جب شجاعت اور پرویز کی شادی ہو رہی تھی تو اس میں میرا بڑا اہم رول تھا اور پرویز علیہی کا یا والد کا تو اتنا سے نہیں تھا زہر علیہی کا ہی فیصلہ ہوا کرتا تھا تو زہر علیہی نے جو فیصلے کیے وہ بات جیسے بھی ہے لیکن یہ الیکشن جو تھا عوام میں کیس رہا تھی بہن میری چھوٹی بیٹیوں کی جگہ بہن ہی سمجھیں ہم عمر ہی ہیں اور پرویز علیہی کا تھا ان کا کوئی دوسروں کی پوزیشن نہیں تھی لیکن پوزیشن اسی کی ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ٹھیک پر آگے مستقبل میں ان کی سیاست اب نہیں ہو سکتا مونس نہیں کرے گا مونس بھی نہیں کرے گا اور سالک بھی نہیں کرے گا ٹھیک اور مونس انڈیپینڈنٹ اپنا جس جو انہوں نے راستہ لے لیا ہے میں سالک اور مونس کو کٹھے ہوتا نہیں دیکھتا جی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ مونس اور سالک کو میں الگ لگ دیکھتا ہوں کیونکہ وجہت جو تھا چودری صاحب علائی صاحب نے بچمن مہجوانی میں میری طرف بھی دیا تھا کہ اس کو لیکن جب میں نے اس کی صورتحال دیکھی تو میں نے اس کو کہا اس کو واپس ہی گجرات لے جاؤ لیکن میں مونس اور سالک کو کٹھا ہوتے نہیں دیکھ رہا اچھے ویسے چودری پرویز علائی صاحب نے جو سٹانس لی ہے سر اس نے آپ کو سرپرائز کیا کہ چودری صاحب جھیل بھی اتنی کاٹی اور پہرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو دوسری طرف سے بھی بڑی آفرز ہیں مطلب was it a surprise for you actually میرا خیال ہے وہ continue کرنا چاہتا تھا as a chief minister اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اور خود عمران خان کا خیال تھا کہ وہ رضائن کریں میں دونوں طرف تھا یہ اسیمبلیاں توڑنے والا مشورہ آپ سے ہوا تھا میں نے عمران خان سے پوچھا تھا تو اس نے تحریر مجھے نکال کے دکھائی جو پرویز علائی کی لکھی ہوئی تھی لیکن فواد اس تحریر کو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تُو نے تحریر خود پڑی ہے میں نے کہا تُو چھوڑ اس بات کو کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہا لیکن میں نے وہ پڑھا کہ اس کے پاس تھا عمران کے پاس کہ میں رضائن کرتا ہوں اور elections کی طرف چلے جائیں گے میں نے خود پڑھا اس نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے دکھایا اور یہ عمران خان صاحب کے سر یہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ لکھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جیب میں آٹھ ڈالا اور کاغذ مجھے دکھایا وہ میں نے پڑھا اس میں اس کے signature تھے احبت اور وزیر آزم اور یہ بات پھر رکیناً دیگر سیسی جماعتوں کو بھی تو ہوئی ہوگی پر جس طریقے سے تحریک ادم اعتماد آئی اس میں آپ کریڈٹ کس کو زیادہ دیتے ہیں سندہ اس میں بھی کافی دوستیں کٹھے ہوئے مولانا بھی اس وقت ادھر ہی تھے آل دو کہ اس وقت تو مولانا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے زیادہ قریب ہیں اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کتنا سفر اکٹھا کر سکتے ہیں اس وقت ان کا کیا کردار تھا یہ تیہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو اٹھانا ہے تو عمران خان جو بہت ساری باتیں کہتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا مجھے فارق کرنا ہے تو اس میں پھر حقیقت ہے نا سار حقیقت ہے اس سارے عرصے کے دوران کسی دوسری جماعت نے اتحاد کی آپ سے بات کی کوئی آفر ہوئی کسی لیڈر نے کوئی رابطہ کیا کسی فوجی نے نہیں کیا کسی سیاسی نے نہیں کیا کسی کچھ نے نہیں کیا پچھلے دن حکومت نے عمران خان کے سیل کی جیل کا جو سیل ہے نا اس کی تصویر سپریم کورٹ میں دیکھائی اس سے آپ سمجھ دیں یہ لگجری جیل ایسا ہوتا ہے سار کیا ہے بیڈ پہ سونا اور وہ چالیس دن میں میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے اسے کیا کہتے ہیں جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے گدہ سار میٹریس میٹریس انہوں نے مجھے میٹریس بھی دیا دو تکیہ بھی دیا قرآن بھی دیا مسلحہ بھی دیا میں نے مطلب ہے اس میں تو کوئی میں ان کا مشکور ہوں اگر مجھے میٹریس نہ دیتے تو کیا کرتا انہوں نے اچھا والا میٹریس مجھے دیا اور میں دوائی کی گولی کھا کے سوتا تھا لیکن سوتا تھا تو اگر میٹریس لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی کمال ہے کیا یار لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا میں جن چالیس دن میں رہا ہوں میرا انہوں نے خیال رکھا میٹریس تھا اور اس کی آٹھویں دن بعد چادر بدلی جاتی تھی اجازر اس وقت اب تو عید ہے اور عید پہ بہت کم سیاسی آبیس لی ملاقات ہم کر رہا تو ہوتی ہیں اگلی حکمت عملی تو نہیں بن رہی ہوگی آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جو سیاسی اتحاد بن رہا ہے عید کے بعد اس میں کوئی تیزی آ سکتی خصوصاً مولانا کے پوائنٹ آف ویو سے تحریک انصاف اور مولانا جو ہیں وہ کتنے قریب آ سکتے ہیں دیکھیں جی مولانا کا لگتا ہے سارا افغان بارڈر اس کے مدرسوں کا جتنے اس کے اہم مدرسے ہیں وہ افغان بارڈر پہ ہیں اور اس کی پشاور کی سیاست بڑی کمزور ہے کمزور ہو گئی ہے اور اگر مولانا تحریک انصاف کے ساتھ چلے جاتا ہے اور یہ لڑائی بڑھتی ہے پھر تو یہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں حکومت یا پھر اپوزیشن اور اگر نہیں ہوتی سٹریٹ پاور جو ہے مولانا کی ایون دو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہو حکومت کو پھر بھی چیلنج ہو سکتا ہے حکومت کے لئے ہو سکتا ہے جی مولانا کی سٹریٹ پاور ہے ساتھ تحریک انصاف کے جی آج جی آج جی آج دونوں کی مولانا کے مدرسوں میں کافی طلبہ ہیں درس نظامی کے بھی حفظ کے بھی اور دوسرے بھی اور مولانا کی صحیح ہے اگلی عید اب کیسی دیکھ رہے ہیں سر اگلی جو رمضان کے بعد ہماری عید آنی ہے دوڑا ہی مہینے دیکھ لیں اس سے زیادہ آلات تو خراب نہیں ہو سکتے ہمارے شہروں میں دیکھیں جی کسی کو مال ہی نہیں مل رہا ہمارے ہاں ایسا سسٹم ہے کہ دکاندار ایک گانٹ خریدتا ہے تو اس کے پیسے جا کے دیتا ہے اس کو دوسری گانٹ مل جاتی ہے لیکن اس کی اتنی سکت نہیں اس کی پہلی گانٹ نہیں بکیو اس لئے اس کو دوسری گانٹ نہیں مل رہی سو سارا کاروبار ٹھاپ ہے ہم کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری لا رہے ہیں لا رہے ہیں اور اپنی سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے آپ نے کبھی آخری آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنا بڑا سیاسی اتحاد اتنا مطلب ان شورٹ سائٹڈ ہوگا یعنی وہ دور رست چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے جس میں زرداری بھی شامل ہیں جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں دیکھیں نواز شریف نے تو اپنے سارے کیس ختم کرا لی ہے پاکستان آ گیا لندن میں آدمی باہر جتنا بھی رہ لے تنگ ہی پڑ جاتا ہے آصف زرداری کا خیال تھا کہ شاید عمران خان جھکے گا اور ان کی گورنمنٹ صدر پریزیڈنٹ بڑا ہوتا ہوتا ہے اور اصل میں سب کو شکست خان کی سیاست نے دیئے اس وقت تک عید کے دن تک کل اگر مذاکرات کی فضاء بنتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں نہیں دیکھ رہا خان کا جیل میں رہنا آپ کو سرپرائز کر رہا ہے کہ سال ہو گیا میرا نہیں خیال تھا کہ جیل میں وہ اتنا جرت کا کیونکہ مشرف کے دور میں جب چھ سات دن پکڑا تھا تو اس کی صورتحال اتنی مضبوط نہیں تھی وہ ہلا ہوا تھا اب سنا ہے کہ اس کی صورتحال مضبوط ہے اور وہ قائم ہے میں نے سنا ہی ہے اور اچھے ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے جو اس سے ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قائم ہے آخر میں بس بریفلی بتا دیں کہ فیلال آپ نہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں نہیں آپ نے کمپلیٹلی دوبارہ سیاست میں آنے کا ارادہ کیا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پر یہ این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں پھر دوبارہ ہم شیخ رشید صاحب کو عوامی مسلمی کو اگر میری زندگی ہوئی تو ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی سیاست کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے شیخ صاحب بہت شکریہ ہمارے لئے ٹائم نکالنے کا بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much بہت شکریہ